الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ بکرہ کی تمہید کا مطالعہ کر رہے ہیں سورہ کی تیسری آیت زیر بحث تھی اس میں ان لوگوں کی خصوصیات کو نمائع کیا جا رہا ہے جو قرآن مجید کی ہدایت سے بہرمند ہوئے ارشاد فرمایا تھا اللَّذِينَ يُمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَا جو بین دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا احتمام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک بزید بات یہ ارشاد فرمائی تھی جس کی وضاحت ہم پڑ چکے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر رہے ہیں یعنی ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں قرآن مجید اس عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس میں اس طرح کے متعلقات جو کرینے سے واضح ہوتے ہیں بلوم حسب کر دیا جاتے ہیں اس لیے انہیں کھول دینا چاہیے ہم اپنی اردو میں اب اس اسلوب کے عادی نہیں ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کر رہے ہیں یعنی یہاں جو خرچ مراد ہے وہ خرچ نہیں ہے جو ہم اپنے گھروں پر کرتے ہیں اپنے گھر اُبار میں کرتے ہیں اپنے عجزہ اقربہ پر کرتے ہیں بلکہ یہ وہ خرچ ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے میں اس سے مطلق البیان کے نوٹ کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہہ چکا ہوں کہ پورے دین کی بنیاد اصل میں انہی دو چیزوں پر ہے یعنی ہم اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک طریقے سے استوار کر لیں یہ اسی وقت ہوتا ہے جب نماز ہماری زندگی بن جاتی ہے اور بندوں کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک طریقے سے استوار کر لیں یہ اسی وقت ہوتا ہے جہاں ہم اپنا کمایا ہوا اللہ کی راہ میں اللہ کی خوش رودی کے لیے اس کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے اور اسے بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا اس میں بھی دیکھئے قرآن مجید نے اپنے خاص اسلوب سے پھر اشارہ کیا ہے یہودی کی طرف یعنی انہوں نے کیا غلطی کی وہ حق کے معاملے میں تعصوات کا شکار ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اس زمین پر قومی حیثیت سے جو سب سے بڑا شرف کسی قوم کو حاصل ہو سکتا تھا وہ ضروریت ابراہیم کو حاصل ہوا ہے اور ضروریت ابراہیم میں یہ شرف پہلے بنی اسرائیل کو دیا گیا بنی اسرائیل کے بارے میں آگے یہی سورہ ہمیں بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت ان کو عطا فرمائی تھی یہ حقیقت ہے کہ کوئی قوم اس فضیلت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی میں قوموں سے متعلق اپنا یہ نقطہ نظر کئی مرتبہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام اقوام کو کسی نہ کسی چیز کے لیے منتخب فرماتے ہیں لیکن یہ انتخاب دنے بھی علوم اور دنے بھی عامال کے اعتبار سے ہوتا ہے یعنی یہ ممکن ہے کہ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ سائنسی علوم کے لیے منتخب کر لیں یہ ممکن ہے کہ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ سماجی علوم میں برطری اطا فرمائیں یہ ممکن ہے کہ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ معبادت طبیعتی علوم سے زیادہ شغف اطا فرما دیں اور اسی طرح دوسری چیزوں کو قیاس کر لیجئے لیکن بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا یا ضروریت ابراہیم کا انتخاب اللہ کے اپنے مشن کے لیے کیا گیا ہے اس کے اپنی دعوت کے لیے انتخاب کیا ہے یہ بالکل اسی طرح کا انتخاب ہے جیسے وہ انسانوں میں سے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کرتا ہے انبیاء علیہ السلام اپنے اس انتخاب کی وجہ سے ایسا امتیاز رکھتے ہیں کہ اس امتیاز میں کوئی ان کا شریک و صحیم نہیں ہو سکتا دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان بڑے بڑے حکمہ پیدا ہوئے ہیں لیکن یہ شرف ایک الگی شرف ہے یہی شرف اقوام میں سے ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت کو حاصل ہوا ہے لیکن بجائے اس کے کہ وہ حق کے پرستار بنتے حق کے علمبردار بنتے انہوں نے جو غلطی کی وہ یہ کی کہ جب تک نبوت ان کے درمیان رہی کتابیں ان پر نازل ہوتی رہیں اس وقت تک تو کسی نہ کسی حد تک وہ ان کا حد پہچانتے رہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ آخری پیغمبر کی بیست بنی اسماعیل میں ہوگی انہی کے بھائیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کی مانند ایک نبی برپا ہوگا جس کے مو میں وہ اپنا کلام ڈالے گا اور یہ قرآن نازل ہوا تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اس کے بلکل برخلاف بنی اسماعیل میں سے جو لوگ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جن کے عصاف یہاں نمائع کیے جا رہے ہیں یعنی یہ کوئی مجرد شرائط نہیں ہے بلکہ یہ اس جماعت کے عصاف ہیں جس نے قرآن سے جب قرآن کی دعوت برپا ہوئی تو سب سے آگے بڑھ کر ہدایت پائی ہے وہ بندکھے ماننے کے لیے تیار ہو گئے انہوں نے اس پہ اسرار نہیں کیا کہ ہمیں دکھائیے تب ہم مانیں گے وہ نماز کا احتمام کرنے لگے وہ اللہ کی راہ میں خرش کرنے لگے اور دیکھئے کہ وہ جتنے اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ہاں نبی آئے تھے ان سے واقعی بھی نہیں تھے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بس سنا ہوا تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی ایمانیات کا درجہ رکھتے تھے جب اللہ کی کتاب آئی ہے اور اس نے یہ کہا کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں پھر بھی اللہ کی ہدایت آئی تھی انبیاء علیہ السلام کے مابین کوئی تفریق نہیں ہو سکتی یہی تمہارا کلمہ جامعہ ہے کہ لا نفرق بین آہدم من رسلے تو انہوں نے کسی تاثب کو روا نہیں رکھا وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کو بھی مان لیا جو ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ بھی مان لیا جو آپ سے پہلے نازل ہوا تھا تو یہ تاثبات سے بالاتر ہو کر یعنی نہ نسل کی طرف دیکھا نہ قوم کی طرف دیکھا نہ اپنے شرف کی طرف دیکھا نہ دوسروں کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھا حق کو حق کی حیثیت سے دیکھا اور اس کو قبول کر لیا چنانچہ اسی وجہ سے میں نے اس پر یہ لکھا ہے یعنی ہر طرح کے تاثبات سے بالاتر ہو کر حق کو سمجھ رہے ہیں اور اسی حیثیت سے اسے تسلیم کر رہے ہیں ان کے ہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے پیغمبروں کو ماننا ہے اور دوسروں کو نہیں ماننا میں آپ سے یہ ارس کروں کہ یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں یہ حقیقت ہے کہ ہماری اپنی امت میں گروہ بن چکے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ وہ گروہ کچھ چلیل القدر اہل علم کی اتباہ میں بنتے ہیں پھر اس نکتہ نظر کے علماء ان میں پیدا ہوتے رہتے ہیں تو اپنے ہاں کے علماء کو ماننا دوسروں بھی بات نہ سننا ہونا دے چاہیے نا کہ یہ پوری امت مسلمہ ہماری امت مسلمہ ہے اس کے تمام آئمہ ہمارے آئمہ ہیں اس کے تمام علماء ہمارے علماء ہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم کسی قرائے سے اتفاق کریں گے کسی سے اختلاف کریں گے کسی سے زیادہ استفادہ کریں گے کسی سے کم استفادہ کریں گے لیکن سب کو احترام کی نظر سے دیکھیں امام حنیفہ بھی ہمارے امام ہیں امام شافی بھی ہمارے امام ہیں امام مالک بھی ہمارے امام ہیں امام احمد بن حنبل بھی ہمارے امام ہیں یہ دوبند کے علماء یہ بریلی کے علماء یہ اہلِ حدیث کے علماء سب ہمارے علماء ہیں یہ امتِ مسلمہ کے علماء ہیں اہلِ تشیعیو کے علماء یہ سب اسی امت کا حصہ ہیں ان سب علماء کی عزت کرنا ان کا احترام کرنا اور ان کو اپنے علماء سمجھنا حق کا تقاضی ہے البتہ جس کی جو بات علم و عقل کی میزان پر پوری اترے گی اوفق بالقرآن بس سننا ہوگی اسے قبول کر لیا جائے گا اور جس کی بات سے ہم اختلاف کریں گے شائستگی کے ساتھ بتا دیں گے اپنی دلیل کو واضح کر دیں میں نے پچھلے دنوں لوگوں کو توجہ دلائی کہ مسلمانوں کے اندر جو مختلف گروہ بن گئے ہوئے ہیں ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ ہم ان کو اپنا بھائی سمجھیں جب ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں اپنی امت کا حصہ سمجھتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں ہمیں کوئی متشدانہ رویہ روانی رکھنا چاہیے تو میں نے دیکھا کہ اس کا رد عمل ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیت ہی اس طرح ہوئی ہے کہ آپ کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی احترام کے جذبات رکھتے ہوں آپ انہیں اپنا سمجھتے ہوں اپنا سمجھنا خیرخائی کے جذبے سے مخاطب کرنا اپنا سمجھ کر اختلاف کرنا شائستگی کے ساتھ اختلاف کرنا عدب کے ساتھ اختلاف کرنا اپنی بات استدلال کے ساتھ کہنا یہ ہم فراموش کر چکے ہیں یہ ہمارے لئے قصہ ماضی ہے یہی صورتحال اس وقتی یعنی ان کے لئے اصلی مسئلہ یہ تھا کہ بنی اسماعیل اس کے لئے منتخب کر لئے گئے ہیں یہ سب شرف اب بنی اسماعیل کو بھی حاصل ہوگا آخری پیغمبر ان میں سے آگئے ہیں اب قیامت تک کے لئے ان کی اتباہ کرنی ہوگی اب ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید حجت ہوگی اب وہی سب کے سامنے فرقان کی حضیت سے آئے گی یہ وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے قرآن مجید نے اس چیز کو نمائع کیا اس طرف صحابہ اکرام کی جماعت ہے وہ جنہیں اس کتاب سے ہدایت حاصل ہوئی ہے اس کو بھی مان رہے ہیں ما انزلہ علیک جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس کو بھی مان رہے ہیں ما انزلہ من قبلک جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وَبِالْآخِرَتِهُمْ جُنْقِنُونَ اور آخرت پر فِلْوَاکِ یقین رکھتے ہیں میں نے اس پر لکھا یعنی آخرت کو محض مانتے ہی نہیں قرآن مجید نے الفاظ تبدیل کیے پیچھے ایمان کا لفظ استعمال کیا تھا یہاں یقین کا لفظ اختیار کیا یعنی آخرت کو محض مانتے ہی نہیں ہر طرح کے ریب و گمان سے بلکل پاک ہو کر اس پر یقین رکھتے ہیں یہ بات کہ میں خدا کو بانتا ہوں آپ نے مانا اور ایک طرف رکھ دیا اپنے اس حقیدے کو میں رسولوں کو بانتا ہوں اس میں بھی ٹھیک ہے سچا ایمان حقیقی ایمان یہ سب چیزیں اپنی جگہ لیکن اس ایمان کے تقاضے مسئلہ کب بنتے ہیں جب آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن خدا کے سامنے جواب دے ہونا ہے تو آخرت کے معاملے میں اگر ریب و گمان ہے اگر تردد ہے تو پھر دین کی روح حقیقت میں منتقل نہیں ہوئی اس وجہ سے یہاں یہ فرمایا کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ آخرت پر سچا یقین رکھتے ہوتے ہیں تو پھر یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کبھی نہ کرتے ہیں چنانچہ اہل نے ایمان کے اس وصف کو نمائع کیا کہ وہ ہر طرح کے ریب و گمان سے بلکل پاک ہو کر اس پر یقین رکھتے ہیں اور دیکھئے میں نے اس کے بعد نتیجہ نکالا ہے لہٰذا یہی سبب ہے کہ حق کو ماننے میں کوئی تاثب اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کوئی غفلت کسی طرح ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا یعنی اگر آخرت پر یقین ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک حق سامنے آئے اور آدمی محض تاثب کی وجہ سے اس کو رد کر دے اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میں اگر یہ راہ اختیار کر رہا ہوں تو اصل میں اپنی وہ راہ کھوٹی کر رہا ہوں جو مجھے قیامت میں جنت تک پہنچائے گی اور اسی طریقے سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان غفلت میں مبتلا ہو کر سو جائے اسے زندگی پھر کبھی یادی نہ آئے کہ میرا ایک پروردگار ہے مجھے اس کے احکام کی پیروی کرنی ہے مجھے اچھا عمل اختیار کرنا ہے مجھے اپنی زندگی سوارنی ہے مجھے اپنا تذکیہ کرنا ہے مجھے اپنی تطہیر کرنی ہے مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے مجھے جنت میں جانے کی تیاری کرنی ہے میری آخرت ہر موقع کے اوپر میرا مستقبل بن کر میرے سامنے کھڑی ہے مجھے اسے کھونا نہیں ہے آخرت پر سچا یقین ہی ہے جس کے نتیجے میں آدمی کے عمل میں بھی یہ اس تباری پیدا ہوتی ہے چنانچہ اس کو نمائع کیا کہ وہ آخرت پر فلوا کے یقین رکھتے ہیں یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں جو فلا پانے والے ہیں یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں یعنی ٹھیک اس طریقے پر ہیں جو ہمیشہ سے اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس نے جو ہدایت فطرت نے دی وہ بھی انہوں نے خوب خوب حاصلی اس کو سمجھا اس کو جانا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اہل ایمان نے جو طریقے اختیار کیے ہیں ان طریقوں کو سمجھا اور جانا اس پر گامزن ہوئے اور اس طریقے سے گویا اس پوری تاریخ کے پس منظر میں کھڑے ہیں کہ جس میں انسان ہدایت جہاں سے بھی اس کو ملتی ہے اس کو لپک کر لیتا ہے اور اسے حرززہ بنا لیتا ہے یعنی ٹھیک اس طریقے پر ہیں جو ہمیشہ سے اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے یہی ہیں جو فلاہ پانے والے ہیں اس پر البیان کا نوٹ ہے فلاہ سے مراد وہ کامیابی ہے جو آدمی کو اگرچہ حاصل تو بڑی سبرازماء اور جان گسل جد و جہد کے بعد ہوتی ہے لیکن جب حاصل ہو جاتی ہے تو اس طرح نحال کر دیتی ہے کہ اس کی توقعات کے سارے پیمانے اسے ناپنے سے کاسر رہ جاتے ہیں یعنی جس وقت انسان ایک لمبہ سفر کر کے کامیابی حاصل کرتا ہے اور آخری درجے کی کامیابی حاصل کرتا ہے اپنی توقعات سے کہیں بڑھ کر کامیابی حاصل کرتا ہے تو اصل میں یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید فلاہ سے تعبیر کرتا ہے اس کا ظہور دنیا میں بھی ہوتا ہے لیکن اس کا حقیقی ظہور قیامت کے بعد ہوگا اور قرآن مجید پر یہ اکثر و بیشتر دنیا سے لے کر آخرت تک کائے ہاتھا کیے ہوتی ہے اور یہی ہیں جو فلاہ پانے والے ہیں اب اس کے برخلاف گروہ کا ذکر کیا یعنی ایک طرف یہ اہل ایمان ہیں ایک طرف یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب سے ہدایت پائی ہے اور دوسری جانب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے اس میں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں اس کے برخلاف جنہوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے فرمایا ان کے لئے برابر ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو وہ نہ مانیں گے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں سے اب کلام کا رخ کس جانب ہو گیا ہے میں نے لکھا ہے یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور آپ کے مخالفین کے لیے سردلش کا مضمون سورہ کی استمہید میں نمائی ہوتا ہے یعنی جس پیغمبر پر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے وہ انزار کر رہا ہے اتمام حجت کر رہا ہے انزار اور اتمام حجت اور پیغمبر کی حیثیت سے انزار اور اتمام حجت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے قرآن نے خود اس کو کہا ہے کہ یہ قول سکیل ہے بڑی بھاری ذمہ داری ہے ذرا تصور کیجئے کہ ہم لوگ جو ایک محدود دائرے میں دعوت کا کام کرتے ہیں ان کو کن مراحل سے دوچار ہونا پڑتا ہے اللہ کے پیغمبر جب کبھی ان کی بیست ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کی تاریخ ہم نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی دیکھی ہے اور دوسرے انبیاء کے ہاں بھی قرآن مزید یہ بتاتا ہے کہ یہ فلوا کے ایک بڑی ہی جانگسل جد جہد ہوتی ہے بڑی غیر معمولی جد جہد ہوتی ہے اس میں بہت نشب و فراز آتے ہیں اس کے مراحل سے گزرنا آسان نہیں ہوتا اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی جگہ جگہ تسلی دیتے ہیں آپ کے ذہن میں ظاہر ہے کہ یہ خیال ہوتا ہوگا کہ میں نے تو اپنی طرف سے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی میں نے تو اپنے دن رات ایک کر دی ہے میں نے تو ان کے ہر ہر دروازے پر دستک دی ہے لیکن یہ کیا حال ہے کہ میں ان کی خیرخائی کے لیے ان کو پکار رہا ہوں اور یہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اس میں ظاہر ہے کہ ایک سچے دائی حق کے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہو جاتا ہے کہیں اس میں میری کوئی کوتائی تو نہیں ہے اللہ تعالی اس پس منظر میں تسلی دیتے ہیں یہاں سے یہ مضمون نمائع ہوتا ہے یہ سورہ کی تمہید ہے یعنی جس ہستی نے کھڑے ہو کر یہ سورہ پڑھنی ہے اور اس کے ذریعے سے انذار کرنا ہے اس کی طرف بھی ایک خطاب کا رخ ہے اس کے اندر جس کو صاحب زوق اندازہ کر سکتا ہے یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور آپ کے مخالفین کے لیے سرزرش کا مضمون سورہ کی استمہید میں نمائع ہوتا ہے ویاں آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ لوگ اگر آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں تو اس میں نہ آپ کا کوئی قصور ہے نہ آپ کی تبلیغ و دعوت میں کوئی قصر رہ گئی ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے بلکہ یہ سر تسر ان کے دل کی خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ حق کے دشمن بن کر اٹھڑے ہوئے ہیں تو استاذ امام امینہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں اللہ کے دین کی صداقتوں کو جھٹلاتے جھٹلاتے اب یہ قانونِ الٰہی کی زد میں آ چکے ہیں جس کے سبب سے یعنی یہ ہدایت اور زلالت کے معاملے میں ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں سنتِ الٰہی کا بیان ہے انہوں نے جھٹلایا انہوں نے پھر جھٹلایا انہوں نے پھر جھٹلایا جب جھٹلاتے جھٹلاتے یہ وقت آ جائے کہ اللہ تعالیٰ رخ پھیر لے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص یا یہ قوم یا یہ گروہ یا یہ جماعت اب قانونِ الٰہی کی زد میں ہیں جس کے سبب سے ان کے دلوں کے اندر سے اثر پذیری کی کہ یہ کسی چیز کا اثر قبول کریں ان کے کانوں کے اندر سے حق نوشی کی اور ان کی آنکھوں کے اندر سے عبرت نگاہی کی سرائی ساری صلاحیتیں سلم ہو چکی ہیں یعنی انسان دیکھتا ہے مگر دیکھنا وہ ہے جو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا ہو انسان سنتا ہے مگر سننا وہ ہے اس میں حق نوشی کا دائیہ ہو یہ چیز ختم ہو چکی ہے اب آپ ان کی صلاح و فلاہ کی طرف سے بالکل مایوس ہو جائیں اب ان کے لئے اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو وہ اللہ کا عذاب ہے جس سے وہ لازمان دوچار ہوں گے یہ کون لوگ ہیں قرآنِ مجید کہتا ہے کہ ایک طرف یہ اہلِ ایمان ہیں یہ صحابہِ کرام کی جماعت ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر ان حقائق کا اطراف کیا ہے اور دوسری جانب ان کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے ان اللہزین کفروں میں جو فیل استعمال ہوا ہے اس پر میں نے البیان میں وضاحت کی ہے اصل میں ان اللہزین کفروں کے الفاظ آئے ہیں ان میں فیل فیصلہِ فیل کے معنی میں عربی زبان میں فیل مدارج کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے یعنی کچھ خصوصیات ہیں اسی زبان کی ہیں اور جب آدمی برسوں اس زبان میں ریاض کرتا ہے تو پھر اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں افعال کا استعمال اسما کا استعمال صفات کا استعمال کن کن پہلوں سے ہوتا ہے تو جب عربی زبان میں فیل استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلکل اپدائے فیل کے لئے ہو جیسے سورہِ قدر میں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کرنا شروع کیا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَقِلْقَدْرِ اسی طریقے سے ممکن ہے ارادہِ فیل کے معنی میں ممکن ہے یہ اتمامِ فیل کے معنی میں ممکن نتیجہِ فیل کے معنی میں تو اس کو آپ پہچانتے ہیں یہ فیل کے مختلف پہلو ہیں جس طرح ایک لفظ کے اگر دسمانی ہوں گے تو سیاق سباق جملے کی ساخت نتیجہ یہ بتا دیتا ہے کہ یہاں یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے یہی صورت فیل کی ہوتی ہے یعنی وہ کیا ارادہ کے معنی میں ہے وہ نتیجے کے معنی میں ہے وہ پدا کے لئے ہے یا وہ فیصلہِ فیل کے معنی میں ہے تو آپ غور کریں گے اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ صاف بتا رہی ہے کہ یہاں فیل فیصلہِ فیل کے معنی میں ہے اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر قرآن اور پیغمبر کی حقانیت اگرچہ پوری طرح واضح ہو چکی تھی لیکن محض اپنی زد ہٹ درمی اور انانیت کے باعث وہ ان کی مخالفت کر رہے تھے اور انہیں کسی طرح مان کر دینا نہیں چاہتے تھے یہ گروہ ہے جس کو قرآن مجید نے ان اللہزینہ کفرو سے تعبیر کیا ہے یہاں آگے جو نتیجہ بیان کیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں یہ کس معنی میں اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ تعبیر ہم کب اختیار کرتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ معلوم ہو گیا ہے کہ صحیح بات کیا ہے قرآن مجید اسے کھول دے گا آگے اسی سورہ میں بتائے گا کہ ان کو کیسے معلوم ہوا ہے اور جب معلوم ہوا ہے تو کس کس پہلو سے معلوم ہوا ہے اور کس طرح معلوم ہوا ہے کہ وہاں خدا کی حجت ان کے اوپر پوری ہو گئی ہے یہ سب چیزیں آگے چل کے واضح ہو جائیں گے انہوں نے مانا ہے انہوں نے سمجھا ہے یعنی دل سے مانا ہے ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ حق کیا ہے اور کہاں ہے لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اسے نہیں مانے گا ظاہرہ یہاں اشارہ یہود کے اقابر یہود کے علماء کی طرف ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہی پہچان لیا تھا انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی پیشنگوئی ہمارے پاس موجود ہے جن کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت اہد دیا تھا جن کے لیے خود ہمارے ابو العبا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جن کی بشارت سیدہ مسیح علیہ السلام نے دی تھی جن کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام راہ ہم بار کرتے رہے ہیں یہ جان گئے تھے انہیں معلوم تھا قرآن مجید کہتا ہے کہ جو حقائق قرآن بیان کر رہا تھا جس طرح ایک محجور باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے یہ اس طرح ان کو پہچان گئے تھے یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہی وہ پیغمبر ہیں اور یہی وہ کتاب ہے جس کا وعدہ اللہ نہیں کیا تھا اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نہیں مانے گئے اور جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نہیں مانوں گا تو پھر آپ جس پہلو سے بھی اس کو انذار کریں خبردار کریں استدال کریں وہ پھر سن کر دینے کے لیے مان کر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ لوگ ہیں جن کو قرآن مجید نے یہاں مقابل میں رکھ دیا ہے یعنی خدا سے ڈرنے والوں کا معاملہ تو یہ ہوا کہ نہ انانیت ان کے راستے میں رقاوٹ بنی نہ توصف ان کے راستے میں رقاوٹ بنا حق سامنے آیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو قبول کر لیا اس کا استقبال کیا لیکن اس کے بالکل برعکس رویہ ان لوگوں کا ہے کہ جو اس وقت منکر بن کر کھڑے ہو گئے ہیں یہ خیال نہ کرو کہ ان کو کوئی غلط فہمی ہے نہیں وہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے لیکن محض اپنی زد ہٹ درمی اور انانیت کے باعث وہ ان کی مخالفت کر رہے تھے اور انہیں کسی طرح مان کر دینا نہیں چاہتے تھے یعنی نہ قرآن کو نہ پیغمبر کو وہ یہ فیصلہ کر کے بیٹھ گئے کہ ہمیں تو اب انکار ہی کرنا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں قرآن مجید کفر کا اطلاع کرتا ہے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے ان اللہزین کفروا یہ الفاظ یہاں چونکہ آگئے ہیں کہ ایک تو وہ چیز ہے جو کسی بھی منکر کا بیان ہے مثال کے دور پر میں اس بات کو نہیں مانتا کہ دنیا ہمیشہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک دن وجود میں آئی ہے میرے مقابل میں ایک شخص ہے جسے اسرار ہے کہ یہ ازلی ہے تو اب کیا چیز ہے اب میں اسیس کا منکر ہوں یہ تو ایک مذہبی چیز ہوئی اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں اس دنیا میں جہاں جہاں ہم کسی چیز سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں ہم در حقیقت اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں ممکن ہے کہ آپ کسی دہاتی آدمی سے بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہے کہ یہ آپ حضرات کیا کہتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے میں تو اس کو نہیں مانتا تو یہ نہ ماننا مادی حقائق روحانی حقائق کسی علم کا انکار آپ کسی مقدمے کا انکار اس انکار کے لیے کفر عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے اس اعتبار سے تو یہ کسی چیز کے انکار کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور کافر کسی بھی چیز کے منکر کو کہہ سکتے ہیں یعنی لفظ کا جو عمومی استعمال ہے وہ ختم نہیں ہو گیا جیسے رسول ہے قرآن کی اسطلاح ہے لیکن عربی زبان میں اور اس وقت کی عربی میں بھی ہندوستان سے سفیر آئے تو رسول الہند کہیں گے یعنی ہندوستان کا سفیر آگیا ہے تو لفظ اپنے عام مفاہیم میں استعمال ہوتے رہتے ہیں یہی معاملہ کفر کا ہے اور جب ہم اس پہلو سے عربی زبان میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں ہر انکار پر کفر کا اطلاق کر سکتے ہیں وہ ایک بدیئی چیز ہوتی ہے وہ کسی سائنسی حقیقت کا انکار بھی ہو سکتا ہے ایک دوسری چیز وہ ہے جہاں پہ کفر اللہ تعالی کے ہاں ایک جرم بنتا ہے جس میں وہ لانت کا مستق ہو جاتا ہے جب اللہ تعالی اس پر عذاب کی بیت سناتے ہیں یہاں یہ محض انکار نہیں ہوتا بلکہ ہٹ ترمی زد اور انانیت کا انکار ہوتا ہے یہاں حق واضح ہو چکا ہوتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالی اس پر سزا کا اعلان کرتے ہیں اللہ تعالی کے ہاں یہ قانون ہے کہ وہ اسی چیز کی سزا دیتے ہیں جس پر وہ ہر لحاظ سے آدمی کو واضح کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاک انہ موظبین حتی نبا سرسولہ ہم تو اس دنیا میں بھی کسی قوم کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے ہیں جب تک کہ ایک رسول کو مبوظ کر کے اپنی حجت ہر لحاظ سے اس پر پوری نہ کر دے یہ تکفیر یعنی یہ کہنا کہ یہ شخص ضد درمی اور انانیت کی وجہ سے منکر ہو گیا ہے اور اب یہ سزا کا مستق ہے یہ فیصلہ صرف اس عالم کا پروردگاری کر سکتا ہے یعنی لفظ کفر کا عمومی استعمال تو عربی زبان میں ہوتا ہے قرآن میں بھی ہوا ہے آگے آپ دیکھیں گے اس کی مثالیں آئیں گی لیکن جب یہ کفر اس مقام پر پہنچتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعنت اللہ عن القافرین جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لئے عبدی جہنم ہے صدا کا اعلان کرتے ہیں تو پھر یہ بتاتے ہیں کہ اب یہ خدا کی طرف سے منکر قرار پا گئے ہیں یہ اب مجرم ہے یعنی کفر جرم کب بنتا ہے وہ اس وقت بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ جن حقائق کو منوانا چاہتے ہیں آدمی جانتے بوچھتے ان کا انکار کرتے ہیں تو یہاں پر وہ لوگ زیر بحث ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ ہیں جو ان کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں اور آگے چل کر اس کی تفصیل کریں گے جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے ایک دوسری چیز جس کی طرف میں نے ترجمے میں توجہ دلائی ہے یعنی ایک تو یہ چیز کہ ان اللہ زینا کفروں میں فیل فیصلہ فیل کے معنی میں آیا ہے دوسری چیز یہ کہ جب بھی آپ کسی فیل کو دیکھیں تو اگر وہ متعددی فیل ہے تو اپنا مفول چاہے گا وہ مفول سیاک سواک میں موجود ہوتا ہے اس لیے مقدر ہو جاتا ہے حضف کر دیا جاتا ہے یہ پیچھے موجود ہے یعنی بات یہاں شروعی ذالکل کتاب لارے وفی حدل للمتقین یعنی یہ کتابِ الائی ہے اس کے کتابِ الائی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بنی ہے اور وہی جملہ آگے بڑھا ان اللہ زین کفروں تو اب ظاہر ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو یعنی قرآنِ مجید کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا فرمایا کہ ان کے لیے برابر ہے سواہن علیہ ما انظرتہم ام لم تنظرہم لا یومنون ان کے لیے برابر ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو وہ نہ مانیں گے ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمیہم ان کے دلوں اور کانوں پر اب اللہ نے مہر لگا دی ہے ظاہر ہے کہ اپنے کانون کے مطابق اپنی سنت کے مطابق قرآنِ مجید میں یہ چیز ہر جگہ مقدر ہوتی ہے لیکن بہت سے مقامات پر قرآن پھر اس کو واضح کر دیتا ہے تو قرآنِ مجید جب بہت سے مقامات پر اس کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ ایک سنتِ الٰہی ہے یہ ایک قانون ہے اس قانون کے مطابق معاملات ہوتے ہیں پھر اس قانون کو بیان کرتا ہے تو ہر جگہ لوگوں کو توجہ دلا دینی چاہیے چنانچہ اسی وجہ سے یہاں بھی توجہ دلا دی گئی ہے ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمیہم ان کے دلوں اور کانوں پر اللہ نے اپنے قانون کے مطابق بہر لگا دی ہے وعلا ابسارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَذِيمٌ اور ایک بڑا عذاب ہے جو ان کے لئے منتظر ہے کب قیامت کے دی ظاہر ہے کہ اس کی خبر تھی ہے اس میں البیان کا نوٹ سن لیجئے ایک تو ان کے دلوں اور کانوں پر اس میں جو لفظ آیا ہے وہ الاسمیہم کا ہے میں نے لکھایا کہ اصل الفاظ ہیں وَعَلَىٰ سَمِهِمْ ان میں سمہ مسدر ہے اور اسی بنا پر باہد آیا ہے یعنی پیچھے تو آگیا نا ختم اللہ علا قلوبہم تو قلب یہ اسم ہے اس وجہ سے اس کی جمع آگئی مسدر میں تذکیر تانیس وحدت جمع یہ سب ایک ہی وقت میں موجود ہوتی ہے کرینہ یا کلام ہو تو آپ مسدر استعمال کیجئے وحدت جمع تذکیر تانیس اس کی ریایت رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی لفظ میں ریایت رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی وَعَلَىٰ تَسَارِهِمْ غِشَوَا اللہ نے جو مہر لگائی ہے یہ اس قانون کے مطابق لگائی ہے اس پر بھی ایک نوٹ ہے یعنی اپنے اس قانون کے مطابق جو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے اور جس کی روح سے جب کوئی شخص حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتا پہلی چیز کیا ہے حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتا اور جانتے بوجھتے اسے ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے محلت دی جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ہی مرحلے میں نہیں پکڑ لیتے محلت دیتے پھر اس محلت سے وہ اگر فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا یعنی ایک لمبے عرصے تک اس کو توجہ دلائی جاتی ہے یہ توجہ اندر سے بھی دلائی جاتی ہے یہ باہر سے بھی دلائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے بڑے غیر معمولی احتمام کر رکھے ہیں اپنی حجت پوری کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام تو اس کا آخری ذریعہ ہے ان میں تو یہ احتمام حجت کا عمر منتحہ کمال پر پہنچتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس وقت جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قصر چھوڑی ہر ہر پہلو سے بات بازے کرتے ہیں پھر اس محلت سے وہ اگر فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کے دل و دماغ پر مہر کر دی جاتی ہے یعنی اب اللہ تعالیٰ کی شان اللہ تعالیٰ کی حق کے لیے حمیت وہ نمائیہ ہوتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عبرت کے لیے ابھی تمہیں اٹھا تو نہیں رہا لیکن اب تمہارے لیے وہ دروازہ بھی بند کر رہا ہوں جس میں تم حق کو قبول کرتے اور جنت میں داخل ہوتے ہیں پھر اس محلت سے وہ اگر فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کے دل و دماغ پر مہر کر دی جاتی ہے اور اس طرح وہ اسی دنیا میں خدا کی عذاب کی زد میں آجاتا ہے یعنی یہ گویا عذاب کی تمہید ہے اس کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت و زلالت ہدایت اور گمراہی کا قانون بیان کیا اس کے تحت پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ دل پر زنگ لگتا ہے اس پر مہر لگتی ہے وہ بند ہو جاتا ہے اس میں کسی چیز کے داخل ہونے کا پھر امکان نہیں رہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو نظرانداز کر دیا ہے باطل کے حوالے کر دیا ہے اس کی سرکشی کے حوالے کر کے چھوڑ دیا ہے اس مہر کے نتیجے میں آدمی کا مذاقِ طبیعت اس قدر بگڑ جاتا ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس قدر معوف ہو جاتی ہے کہ صرف وہی باتیں اسے اچھی لگتی ہیں جن سے اس کے بگڑے ہوئے مذاق کو غذا ملے اس کی ساری دلچسپی صرف بدی کے کاموں سے رہ جاتی ہے نیکی کی بات معقول سے معقول اسلوب میں بھی کہی جائے تو اس سے اسے بحشت ہوتی ہے وہ کبھی دل کی آمادگی اور اس کے حضور کے ساتھ اسے سننے کے لئے تیار نہیں ہوتا میں نے آگے کچھ حوالے دیئے ہیں کہ اس قانون کی وضاحت جہاں جہاں قرآن نے کیا اس کو بھی دیکھ لیجئے یعنی سورہ نساء کی آیت ایک سو پچپن میں عراب کی آیات سو اور ایک سو دو میں نحل کی آیات ایک سو چھے اور ایک سو آٹھ میں اور سب کی آیت پانچ میں اس قانون کا جگہ جگہ حوالہ دیا ہے تو اس کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے کہ اس کے مطابق مہر لگا دیا اب ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے ارشاد فرمایا ہے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا اور اسے بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا اور آخرت پر فلوا کے یقین رکھتے ہیں یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں جو فلا پانے والے ہیں اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے ان کے لیے برابر ہے تم انہیں خبرتار کرو یا نہ کرو وہ نہ مانیں گے ان کے دلوں اور کانوں پر اب اللہ نے اپنے قانون کے مطابق مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور قیامت کے دنے ایک بڑا عذاب ہے جو ان کے لیے منتظر ہے اقول قولی حضا واستقبر اللہ لی و لکم و لسائر المبین بھی لوگ ر Beng pied کرنا یا دی ہے جوان بھی لوگ را لیąć بھی لوگ رہی ھقیام موسیقی